یہ زمین یہ پاکستان یہ زند اور یہ کراچی یہ عوام کا ہے کسی ڈاکو ظالم جابیر کے باپ کی تاگیر نہیں ہے تو ہم نے بتایا اور ہم نے جتلایا کہ جلسے بھی کریں گے ریلیا بھی کریں گے اور تمہارے خوف کو تابوت میں دال کے زمین میں پرکو کریں گے لوگ کہتے ہیں خوف ہے پاکستانیوں یہ خوف نہیں ہے یہ خوف نہیں ہے یہ خوف سے بھی پتر قیفیت ہے اور اس قیفیت کو جس میں پوری قوم کو ہل جائے گیا ہے اس کو عرف عام میں نامرد دیتے ہیں پوری قوم کو امپٹنٹ بنا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک زمین ریاستی ادارے ہم سے چین رہے ہیں لیکن تو پاکستانیوں یہ ہم میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں گھر میں جاؤ پرچے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی تک کچھ میں چھپیس پرچے ہو چکے ہیں اور ہر ایک کوشش کی مجھے آقوا کرنے کی گھر گر آیا ظلمتوں کے اوپار تھوڑے گھر میں کنو ہوں لیکن میں تمہیں قسمان کہتا ہوں کہ ان کی ہر ایک زیادتی مجھے راحت دیتے ہیں پوری قوم کو امپٹنٹ بنا رہے ہیں کیوں کر رہے ہو؟ تو پاکستانیوں یہ ہم میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں گھر میں جاؤ پرچے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی تک مجھ میں چھپیس پرچے ہو چکے ہیں اور ہر ایک کوشش کی مجھے آقوا کرنے کی گھر گر آیا ظلمتوں کے اوپار تھوڑے گھر میں کنو ہوں لیکن میں تمہیں قسمان کہتا ہوں کہ ان کی ہر ایک زیادتی مجھے راحت دیتی ہے مجھے خوشی دیتی ہے مجھے استقامت دیتی ہے مجھے خوشی دیتی ہے تو سنو ان کے لاتھی کو سمجھو کہ یہ جابر ہے لاتھی پڑتی ہے تو کہو یہ سمجھ کے کہ وقت آئے گا جمہوریت کے ذریعے وقت کے ذریعے ہم تم سے کن کن کے انتقام لیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ قرم کا بدلہ قرم کا بدلہ خوشی قرم کا بدلہ خوشی بھائی بات سنو سنو نا نکلنے کے لئے ہمت کرنی ہوتی ہے اگر اتنے ہزاروں کے مجھ میں سے یہ ایک شرفظل غائب ہو جائے تو کیوں آپ خود نہیں نکل سکتے ہیں نکلو ہر ایک عمران خان بن کے انشاء اللہ ہر ایک اگر یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا خانک و رازق ہے تو یہ فرعونوں میں ان کی اوقات ہی نہیں کہ ہمیں ڈرہا سکے انشاء اللہ پاکستانیوں آخری دو باتیں سیندھ کا جو حشر پیپل پارٹی نے پندرہ سال میں کر دیا ہے اور ایم ٹی ایم اور پیپل پارٹی الیکشن آتے ہی کبرٹی کبرٹی کلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیار محبت کی پھینگیں پڑا کے ایک ہی حکومت بناتے ہیں یہ ان کا اصلی حقیقی چہرہ ہے کراچی کے لوگوں تمہارے شاہر نے تمہارے شاہر نے پورے پاکستان پر ہمیشہ حسان کیا ہے پورا پاکستان حقیقی امانوں میں کراچی کا بچ گزار ہے کراچی نے ہمیشہ دیا ہے کراچی نے پورے پاکستان کو پالا ہے کراچی نے کراچی میں آئی ہوئے تمام قومیتوں کو پالا ہے تو اے کراچی کے لوگوں آپ کی بدنصیبی ہے کہ پندرہ سال سے سندھ میں ڈاکو راج ہے آپ نے دیکھا کوئی شریف ڈاکو کوئی مردی پوش ڈاکو کوئی زرداری ڈاکو اور کوئی کچھے کا ڈاکو سنو اگر دو شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے اگر اس شہر ان لوگوں کو پانی خرید کے پینہ ہوتا ہے بجلی پاکستان سے زیادہ مہنگی ہے گروں پہ راستوں پہ چوراؤں پہ کبزیں ہوتے ہیں پلازوں پہ پلازیں کبزیں کی زمین پہ بنتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں تو پھر اس شہر کو ضرورت ہے جہاں پہ بطر آجائے جہاں جرائم پیشہ لوگوں نے یلغار کی ہوئی ہے جہاں چین عجبتی ہے جہاں ظلم ہے اگر اس شہر کو روشنیوں کا شہر دوبارہ بنانا ہے قائد کا شہر بنانا ہے پاکستان کے شہروں کے میراج کا شہر بنانا ہے تو پھر آئے امرہ ساتھ دیں کانون کیوں کمرانی کا ساتھ دیں رول افلا کا ساتھ دیں خان کے کاس کا ساتھ دیں لگتا یہ ہے تمہاری توجہ زیادہ بڑھ گئی ہے کوئی نہ رہی نہیں ہے آپ نے پشاور میں کیوں ہی نکات کیا میں پشاور میں کروں یا چاکی وڑا میں کروں آپ کئی سے کیا کام ہے آپ کئی سے کیا تعلق ہے آپ کئی سے کیا تعلق ہے پھر فرماتی ہے پشاورائی کورٹ کیوں گئے ہیں کیوں پشاورائی کورٹ عدالت نہیں ہے آپ کی بردی کی عدالت میں جاؤں گا اور اخیر میں ایک شرمناک فیصلے کے ذریعے کہتی ہے کہ دس کروڑ عوام کو یہ جمہوری حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے من پسند پارٹی کے نشان بیٹ پر محور لگائیں یہ بات آپ کے اس انصاف کے میار پر کیا آپ بات کہنے ہیں کوسا صاحب لیول پلائنگ فیلڈ میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی کو بتاتے ہیں کہ حضرت جس کیس کو آپ سن رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ آپ نے تو وہ جمینیم سے چھین لی پاکستانیوں سپریم کورٹ کا یہ بتمدار متاثب اور نواز شریف کو نواز نے کہی ہے فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک شرمناک باب رکم